اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ خرید سے ہوں گے تو آج اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ پاکستان آرمی بیچ بھی اور تیسے میڈیکل فٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا اور میڈیکل ایویٹیڈ آپ نے دیکھا ہوگا ان دونوں کا کیا چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سیلیکٹیڈ میدوران پہ اکثر میڈیکل ایویٹیڈ لکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے میڈیکل فٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ میڈیکل فٹ آپ کا مطلب میڈیکل فائنل بھی فٹ ہے یا صرف میڈیکل فٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مقبل معلومات جانے گے تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کے اوپر پریس کر دینا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے پیج شفن سنگ جابز اپ ڈیٹس کو لازمی سے فالو کر لینا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنا گھڑ کا ریویو بھی دیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں پوچھ لیں ریپلائی آپ کو صرف سنڈے کے دن ہی ملے گا ٹھیک ہے تو اگر پیچھا اگر ریپلائی نہ ملے تو معذرت ٹھیک ہے یہ نہ سمجھے کہ بھائی آپ کو ریپلائی نہیں دیتا تو سنڈے کے دن انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ملے گا تو آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پاکستان آرمی آپ کو پتا ہی ہے کہ تئی سیب کا ریزلٹ شو ہونا شروع ہو گیا ہے اور بائیس بی کا تو آلریڈی شو ہو شکا تھا ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کا میڈیکل فیلٹ اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تب آپ کے میڈیکل کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ آپ کا جو میڈیکل ہے وہ انیشیل فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل میڈیکل نہیں ہوتا کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ کی کوری ایرچمنٹ جو لگی ہے وہاں پہ ٹریننگ آپ کی ریزلٹ سے پہلے اگر شروع ہونی ہوگی ٹھیک ہے تب آپ کو فائنل میڈیکل بلا کے تو آپ کو پتہ ہی چل جائے گا ٹریننگ پہ آپ چلے جائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا میڈیکل فیٹ تھا اگر فیٹ تھا تب ہی وہ ٹریننگ پہ بلاتی ہیں اگر فیٹ نہیں ہوگا تب ہی وہ آپ کو نہیں بلائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ میڈیکل میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں اور آپ کو نہیں بلائیا لیکن ابھی تک آپ کو جو کسی بھی کسی بھی کسم کی کل نہیں کی 23.A بیٹ سے ہو یا 22.B بیٹ سے ہو انہوں نے کسی بھی کسم کی کل نہیں کی چاہے ویب سائٹ کارے سیلیکٹڈ لکھا رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ نے ریزلٹ چیک کیا جون کا مہینہ آ گیا کئیوں کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے اور کئی کا نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ کا ریزلٹ شو ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ کو سیلیکٹڈ لکھا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ لکھا رہا ہے کہ میڈیکل اس فٹ تب آپ یہ سمجھے کہ آپ کا صرف انیشیل میڈیکل فٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو یہ بجٹ کی وجہ سے تھوڑا سلو ہو گیا تھا پروسس ٹھیک ہے آرمی کا تو ابھی بجٹ آ گیا ابھی انشاءاللہ یہ اپنا پروسس تیز کریں گے اور آپ کو میڈیکل کے لیے اگست تک بلائیں گے یہ کل بھی بلا سکتے پرسوں بھی لیکن اگست سے پہلے پہلے آپ کو بلائیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی انجینئر کورٹ لگی ہوگی آپ کو ابھی سے بتا دیں اگر آپ کی انجینئر کورٹ لگی ہوگی تب آپ کو یہ ابھی فائنل میڈیکل کے لیے نہیں بلائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو انہوں نے اکٹوبر کے مہینے میں فائنل میڈیکل کے لیے بلانا ہے کیونکہ ابھی ان سے پچھلا کورس ٹریننگ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر انجینئر کے علاوہ کوئی بھی آپ کی کور انیارجمنٹ لگی ہے ٹھیک ہے تب آپ کو اگست تک فائنل میڈیکل کے لیے بلالیں گے اور 22 و کے بارے میں میں نے بتایا ہے کہ ان کو ابھی تک جن کو فائنل میڈیکل کے لیے نہیں بلائے اور کب بلائیں گے تو چینل پہ ہماری ویڈیو پری ہوگی آپ کو جلدی مل جائے گی یہ شروع شروع کی ویڈیوز میں یہ آپ جا کے وچ کر سکتے ہیں کہ آپ کو میڈیکل کے لیے کب بلائیں گے بائیس بھی والوں کے لیے اور تیئی سے ہی والوں کے لیے اگست تک آپ کو آف لاز بھی بلائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا انیشیل میڈیکل فٹ ہوا ہے فائنل میڈیکل ابھی تک فٹ نہیں ہوا فائنل میڈیکل فٹ ہو کا تب ہی آپ کو ٹریننگ پہ بلائیں گے آپ سمجھ لیے کہ اگر ٹریننگ پہ بلائی ہے تو پھر آپ کا فائنل میڈیکل فٹ ہے اور اگر میڈیکل اویٹیڈ آپ کو آ رہے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا فائنل میڈیکل انہوں نے تسلیح بخش نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے بس میڈیکل اویٹیڈ آپ کو لیکھ دیا آپ کسی نے کسی وجہ سے انفٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہاں آپ کے ٹیمپلیری انہوں نے سمجھ لیے انفٹ کیا ہوا ہے شاید آپ کو بتایا ہو یا نہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح کرتے ہیں جی ایچ کیو کے بھیجتے ہیں جی ایچ کیو یہ اپلوڈ کرتے ہیں یہ ریزلٹ ہے جی ایچ کیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے آپ کو میڈیکل کے لیے اویٹیڈ رکھا ہوا ہے جو آپ کے پروبلم ہے کسی کی وجہ سے سکس پائی سکس نظر نہیں ہے آپ کے جسم پہ کوئی نشان ہے آپ کو فلیٹ فیٹ کا مسئلہ ہے نوپنی کا مسئلہ ہے کچھاتی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ آپ کو آ رہا ہے تو پھر وہ آپ کا فائنل میڈیکل میں تسلی بخش آپ کو ڈاکٹر کے پاس ریفر کر کے آپ کو وہاں سے انشاءاللہ کلیر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کلیر ہی ہوں گے تو اس طرح میڈیکل اویٹیڈ کا چکر ہوتا ہے آپ سلیکٹیڈ تو ہو گئے لیکن آپ کا تسلی بخش فائنل میڈیکل نہیں ہوا اس لئے وہ فائنل میڈیکل آپ کا دوبارہ کریں گے اور دوسروں سے زیادہ تسلی بخش آپ کا ہوگا لیکن اگر فائنل میڈیکل بھی آپ کا فیٹی آ رہا ہے تو پھر جی آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا ویسے ہی نارمال ریٹینز ہے جس طرح دوسروں کا ہوتا ہے مجھے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ویڈیوز میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئے ہیں کس طرح ہوتے ہیں تو امید آج کی ویڈیو بھی آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں کٹ کا اپنا ریویو لازمی دیں اگر کئی مسئلہ تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھے آج کے ڈاؤٹ صاحب کے کلیر ہوگے ہوگے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ